پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تعالیٰ کی خدمات کو قبول فروائے آمین رب العالمین تو حضر جی جس طرح مرشید کے عادات ہوتے ہیں مرشید کے اعصاف ہوتے ہیں ایک مرید کے اندر سارایت ہو جائے ایک مرید اپنے مرشید کے رنگ میں رنگ جائے تو حضر جی اس کیلئے کوئی آسان ایسا مراقبہ یا ایسا وظیفہ بتا دے جو مرید اپنے مرشید کے رنگ میں رنگ جائے حضر جی جزاکو اللہ خیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمران خان منیری جو ہے محسور انڈیا سے کال کر رہے ہیں ہمارے بڑے مرید بات صفحہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے اور تذکیہ ورکشاب میں ہم نے جو ہے وہ مراقبہ بتایا تھا تو ماشاءاللہ اس کی جو ہے فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ بڑا ان کو نفع ہوا اور بھی بعض حضرات پر بڑے اچھے احوال ظاہر ہوئے ہیں جو مراقبہ ہم نے تذکیہ ورکشاب میں کروایا بلکہ بہت سی مستورات نے بھی مجھے کالز کی ہیں کہ ان کو بھی بڑا نفع ہوا باقی ان کا قلب جو ہے نورانی سے بھرا اور علم معرفت کو نور محسوس کیا یہی مقصد ہے کہ قلب جو ہے اس کا لطیفہ جو ہے روشن ہو جائے اور جو انوارت الہی وہاں پر موجزن ہو جائے اور وہ اللہ اللہ کے ذکر سے سرشار ہو جائے یہی تو اصل مقصد ہے تو ماشاءاللہ وہ احوال آپ لوگوں پر ظاہر ہو رہے ہیں بہت مبارک ہے اور آقبہ جاری رکھیں کہا کہ مرید جو ہے وہ شیخ کے رنگ میں رنگا جائے تو اس کے لیے کوئی آسان مراقبہ بتا دیں ویسے تو عام طور پر اس کے لیے وہ تصور شیخ کا ایک جو عمل بتایا جاتا ہے تصور شیخ بعض لوگوں نے اس کو منع بھی کیا ہے کہ تصور شیخ کا جو عمل نہ بتایا جائے لیکن جو ہے وہ جو شخص جو سلائیت رکھتا ہو اور اس کے اندر سلائیت ہو آگے بڑھنے کی تو وہ تصور شیخ کا مراقبہ کرے اس کا طریقہ یہ کہ اپنے شیخ کا تصور کر کے شیخ کا تصور کر کے بیٹھے اور یہ سوچے کہ میری روح شیخ کی روح میں اور میرا قلب شیخ کے قلب کے ساتھ جو ہے وہ متصل ہیں اور انوارات میرے قلب میں آ رہے ہیں اور شیخ کی ایک ایک ادا پر غور کرے اور یہ سوچے کہ یہ انوارات اللہ تعالیٰ میرے اندر شیخ کے جو اخلاق حسنہ ہیں اور عالی جو آدات ہیں اللہ تعالیٰ میرے اندر منتقل کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ بیٹھے بیس میں آدھا گھنٹہ تک تصور کرے اور شیق کا چیرہ اس کے سامنے ہو ان کا سراپہ اس کے تصور میں سامنے ہو اور یہ بیس میں آدھا گھنٹہ اس طرح بیٹھ کے اس کے بعد دعا کر لیا کرے انشاءاللہ اس سے جو ہے اللہ تبارک وطلہ خاص شیق کی جو ہے وہ ایک نسبت خاص سا جس کو کہتے ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں اور مرید جو ہے وہ میت کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اور میت کا مطلب یہی ہے جس کو قرآن نے کہا صادقین کی میت تو میت کا مطلب یہی لکھا ملالی قاری رحم اللہ تعالی نے کہ گو ہے کہ یہ مرید جو اپنے شیق کے رنگ میں رگا جائے اس کی مثل ہو جائے اس کی مثل ہو جائے اس تصور کے ساتھ آپ یہ مراقبہ کریں تو اکتالیس دن کریں پھر شیق کو متعلق کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو اللہ تبارک وطلہ یہ مماثر نصیب فرما دیں گے